اسلام علیکم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تحویل الراجی کا ایٹی ایم کا کارٹ ہے اور آپ کا اکامہ رینیو ہو کر کے آیا ہے تو آپ اپنے اس ایٹی ایم کارٹ کو اون لائن کیسے اپڈیٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں یہ تحویل الراجی اپ کو پہلے انسٹول کرنا ہوگا پھر آپ کو اس کو کر دینا ہوگا اوپن تو جب آپ کی موبائل میں یہ اپ پہ اوپن ہو جائے گا تو اوپن ہونے کے بعد ہے یہاں پر آپ کو اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسوارڈ ڈال کر کے پہلے آپ کو اس کو کر لینا ہوگا لوگن تو دیکھئے جب آپ اس کو لوگن کریں گے تو آپ کے تحویل الراجی بینک کے ساتھ جو موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا اسی نمبر پر کوڈ آئے گا تو جو بھی اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو دیکھئے جب آپ وہ کوڈ یہاں پر ڈال دیں گے تو آپ کا یہ اپ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ کا اکامہ رینیو ہو کر کے آیا ہوگا یا پھر اگر آپ کا اکامہ اسپائر ہو گیا ہوگا تو پھر یہاں پر اپڈیٹ اکامہ کا بھی اپسن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو پھر دیکھئے یہاں اپڈیٹ اکامہ کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک اور اگر آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر آپ جب اپ اوپن کرتے ہیں اگر آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھئے یہاں پر آپ کو یہاں لاشٹ میں مور کے اوپر کر دینا ہوگا کلک جیسے دیکھئے یہاں پر ون بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا ہوگا کلک اب دیکھیں یہاں پر اپ ڈیٹ آئی ڈی اسپائر ہی ڈیٹ اس کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک اور دیکھیں لاشٹ میں ریڈ کلر کا ایک چھوٹا سا نشان بھی ہے تو اسی کے اوپر آپ کو کرنا ہوگا کلک اب دیکھیں آپ کا اکامہ کب اسپائر ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو وہ ڈیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا جیسے دیکھیں یہاں پر ہے پچیس فروری دو ہزار اکیس تو پھر آپ کے سامنے بھی اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو یہاں اپ ڈیٹ آئی ڈی اسپائری ڈیٹ کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک تو دیکھیں اب یہاں سے آپ کا یہ دیکھیں آئی ڈی اپ ڈیٹ جو ہے بلکل سکسیشفل ہو جائے گا پھر یہاں پر کلوز کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک اب دیکھیں اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے کی ابھی بھی دیکھیں وہی ڈیٹ دکھا رہا ہے لیکن یہ جو ہے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ جو ہے آپ کا اکامہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جیسے کہ دیکھیں اگر میں اس کو پھر سے چلیے اوپن کر کے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں جو ہے ہمارے سامنے یہ جو ہے ہٹ جائے گا جیسے کہ یہ دیکھیں میں اس کو پھر سے لوگ آؤٹ کر کے اب میں اس کو پھر سے لوگن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے جیسے کہ اب میں اس کو کر لیتا ہوں پھر سے لوگن اب پھر سے ہمارے نمبر پر کوڈ آئے گا تو میں پھر سے وہی کوڈ کو یہاں پر ڈال کر کہ میں آپ کو پھر سے دوبارہ چیک کرا دیتا ہوں تو دیکھئے میں وہ ٹی پی ڈال دیا تو دیکھئے جیسے کہ پہلے یہاں پر اپ ڈیٹ کا اپسن آ رہا تھا اور یہاں پر دیکھئے ون بھی تھا لیکن ابھی دیکھئے ہڑ چکا ہے. اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر لاشٹ میں دیکھئے ایک جو ہے red color کا نیشان بھی تھا وہ بھی ہڑ چکا ہے. اب دیکھئے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے جیسے کہ پہلے یہاں پر تاریخ کتنا تھا آپ یہاں screenshot پر دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر دیکھئے جو ہے ایک سال کا date دیکھئے یہاں پر بڑھ چکا ہے تو یعنی کی آپ جو ہے online اسی طریقے سے آپ اپنے تحویل ATM کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپڈیٹ ہونے میں 24 گھنٹہ لگ جائے